بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق نائف وزرعالہ کویندر گفتہ نے مہارے نمائن دے انکیت بھٹ سے باتشیت کی گفتہ کا کہنا ہے کہ اگر محبا مفتی نے سرکار بنانے کے لیے گورنر کو خط لکھا تھا تو گورنر کو قبول کرنا چاہیے تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ریاست میں نئے انتخابات ہوں گے اور ہم پوری طرح سے جیت کرائیں گے ریاست کے گورنر ستپیال ملک نے اسمبلی کو ڈیزولو کیا ہے اس پر زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کویندر گفتہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور پورو اپ مکھی منتری جس طریقے سے صبح سے کیاس لگائے جا رہے تھے پی ڈی پی کانگرس اور نیشنل کانفرنس سرکار بنائے گی اسی بیچ میں ریاست کے جو گورنر ہیں انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کر دی رات و رات کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ جلد باجی میں لیا گیا ایک قدم ہے اور جس پرکار سے پہلے کشمیر کی تینوں پارٹیوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کٹھے مل کر کے سرکار بنانے کی جو کلیم کیا گیا ان کے دوارہ کی انہوں نے وہاں پر یہ چٹھی بھیج دی تھی مجھے لگتا ہے جو ایس پر رول جب چٹھی بھیج دی جاتی ہے تو اس کو سرکار کیا جانا چاہیے سجاد لون صاحب نے بھی چٹھی بھیجی تھی اب یہ نینے کس پرکار سے ہوا اس کے بارے میں بعد میں پتا لگی گا لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابھی اسبلی بھنگ کر دی گئی سر دوسرا سوال میرا یہ ہے جس طریقے سے محبوبہ مفتی نے ایک ٹوئٹ کیا کہ میں نے ان کو فیکس کیا وہ اٹھانی رہے اس کے بعد میل کی کافی کچھ ڈیولیمنٹ ہوئی سجاد لون اسی بیچ میں آتے ہیں وہ اپنا پاسا فینکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ میں سرکار بنانے جا رہا ہوں اسی بیچ میں گورنر نے اپنا پاسا کھیل لیا کس طریقے سے دیکھیں گے ان سب چیزوں کو کہ آپ کو امید تھی کہ کل بی جے پی سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہی تھی کل ہماری کورگوپ کی میٹنگ تھی پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے جو حالات بنتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی اسی پرکار سے ننے لیتی ہے یہ کوئی پریوار کی پارٹی نہیں کہ ایک وقتی بیٹھ کر کے دنے کرے گا یہ ہماری ٹیم ورک ہوتا ہے اور کورگوپ میں ہی اس پرکار کے فیصلے ہوتے ہیں اب جب گورنر نے ڈیزول کر دی ہے اسمبلی صاف طور پر اب الیکشن کا موڈ جو ہے وہ سامنے دوزار انیس کیا یہ مانا جائے اب دوزار انیس کے ساتھ جمہو کشمیر کے الیکشن بھی ہوں گے ٹھیک ہے بھارتی انتہ پارٹی ایسا پرابدھن رہتا ہے کہ چھے مہینے کے ہم ترے الیکشن کروائے جائیں تو بھارتی انتہ پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اور جس طریقے سے گورنر نے یہاں پر ڈیزول کی اسمبلی لگتا ہے کہ آپ ناکھوچ دکھ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے رائے دیتک پارٹیوں کو ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے ہم ہمیشہ کے لیے تیار ہیں آج ہم سرکار میں ہیں پورے پچاس سال کی راجنیتی میں ہم نے ستہ کے بینا رہے ہیں آہ دوارہ الیکشنز ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے سرکار بنائے گی اور پوراں بہموت کے ساتھ سرکار بنائے گی بہت بہت دھنیواز سر یہ تھے ہمارے سرکویندر گفتہ جن کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی ریاست کے اندر پوری بہموت کے ساتھ سرکار بنائے گی کیمرا پرسن نیوب خان کے ساتھ انکیربٹ نیوز ایٹین جمعو موسیقی